آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں اختصاراً بات سمجھا رہا ہوں جس میں سیدنا جبرائیل علی نے انسانی بشری شکل میں آکے عرض کیا صحابہ اکرام کی مجلس میں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا ایمان کے جواب میں عقیدہ بیان فرمایا پھر عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو اس سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام نے اسلام کے جو آمال ہیں جنہیں ارکان خمسہ کہتے ہیں تو وہ ارکان یعنی آمال بیان فرمائے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو اس سوال کے جواب میں آقا نے حقیقت تصدق بیان فرمائی کہ ایمان کیا ہے کہ تو عبادت یوں کرے گویا اس کے جلوے کا دیدار کر رہا ہے اس کی حسن لا زوال کا دیدار کر رہا ہے یہ میں نے مختصر بات کر دی تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ایمان کو آقا علیہ السلام نے عقیدہ کا عنوان قرار دیا اور اسلام کو آقا علیہ السلام نے آمال اور فرمہ برداری کا عنوان قرار دیا دو چیزوں میں فرق ہو گئے اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو جب ملا کے پڑھیں اس حدیث میں بخاری مسلم کی متفقہ علیہ حدیث اس آیت سے ملا کے پڑھیں کہ جب فرمایا کہ خود کو ابھی مسلم کہلو مومن نہ کہو تو اس سے پتا چلا کہ اسلام کے آمال پر عمل درامد کرتے ہوئے بھی اور عملی فرما برداری کا مظہرہ کرتے ہوئے بھی انسان میں ابھی فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ مومن کہلائے یا اسے مومن قرار نہ دیا جائے عقیدہ درست نہ ہو کہ فرما برداری بھی اسے مومن نہیں بنا سکتی عقیدہ میں خلل ہو عقیدہ میں خلل ہو جو ارکان خمسہ پاچوں ارکان اسلام پر عمل کر کے بھی وہ مومن نہیں بن سکتا اب اس کو آجے لے کے چلتے ہیں اس بات کو جب یہ بات فرما دی کہ اس میں سوال پیدا ہوا کہ پھر ایمان کیا ہے یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں آقا علیہ السلام نے اور وضاحت فرمائی آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ کسرت کے ساتھ اللہ کی مسجدوں میں جمع ہوں گے بیٹھے ہوں گے مسجدوں میں اور مسجدوں میں کوئی کاروبار کرنے تو نہیں نہ بیٹھتا مسجد میں جو بھی آتا بیٹھتا ہے نماز کے لیے بیٹھتا ہے عبادت کے لیے بیٹھتا ہے اللہ اللہ کے لیے بیٹھتا ہے فرمایا جج تامعونہ کن مساجد وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنُمْ مسجدوں میں آئیں گے بیٹھے ہوں گے مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا سو جو لوگ بہت کسرت سے مسجدوں میں جائیں اور مسجدوں میں اجتماع کریں اور گلی گلی پوچھے پوچھے لوگوں کو دھیر کے مسجدوں میں لے آئیں سو مسجدوں میں پایا جانا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے مسجدوں میں پایا جانا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے اب یہ بات میں نے کوئی اشتحاج کی بات نہیں کی میں نے آقا علیہ السلام کی حدیث سنا دیا اب چونکہ وقت کم ہے نا میں حدیثوں کے حوالے دینے لگوں تو وقت اس میں سرف ہو جائے گا اس لیے خلاصہ بتائے جا رہا ہوں حوالوں کی اہل علم کو ضرورت ہو تو وہ پھر وہاں سے آکے مجھ سے لے لے یعنی وقت بچانا چاہا تو فرمایا مسجدوں میں مجتمع ہوں گے مگر ان میں ایک بھی مومن نہ ہوگا آگے چلیے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے تشریف فرمائے صحابہ اکرام کی مجلس حضور علیہ السلام نے یہ آپ کے سامنے داروی شریف کی حضیث ہے مشکات شریف سے پیش کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا پوچھا عمر بن شعید روایت کرتے اور امام بھیکی نے دلائل و نبوت میں روایت کی فرمائے صحابہ اکرام سے پوچھا آقا علیہ السلام نے تم لوگ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عالی ایمان جو تمہیں حیران کر دے اور تمہیں حیرت اور استجاعت میں ڈال دے عجیب تر ایمان سب سے عالی عجیب تر ایمان کس کا ہے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا قالو الملائکہ صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا فرشتوں کا فرمایا فرمایا آجل کی بات کیا ہوئی عجیب تر ایمان کی بات کیا ہوئی خدا کی بارگاہ میں تو بیس گنتے رہتے ہیں اور ہر وقت انواروں کے جلیات الہیہ کی بارک میں رہتے ہیں اس کی بنادار میں رہتے ہیں اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون نہیں لائے لہذا ان کا ایمان کوئی عجیب بات نہیں ہے آشکوں سنیوں اور مصطفیٰ کے جنانوں خاص بات بتا رہا ہوں سنیوں فرمایا ہر وقت اللہ کی تجلیلات کے سمندروں میں ہوتا زم رہتے ہیں وہ ایمان ملائیں گے تو اور کون لائے گا لہذا ان کے مومن ہونے میں عجیب بات کیا ہے صحابہ اکرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ فنبیون اگر وہ نہیں تو فرمایا انبیاء ان کا ایمان عجیب تر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يَمِنُونَ بَلْوَحْيُنْكُرْ اَنبیاء کا ایمان وہ عجیب بات کیا ہے خدا کی ضرور پر ہر بات اترتی ہے وہ مئمن نہیں ہوں گے جو اور کون ہوگا آپ کو سمجھ آرہی ہے بات کی پھر صحابہ اکرام نے ارس کیا فَقَالُونَ فَنَحْنُونَ تیسرے مقام پر ارس کیا آقا پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم ہی ہوں گے یعنی صحابہ اکرام ہوں گے اگر ملائکہ بھی نہیں نبی بھی نہیں تو پھر ہم حضور کے غلام ہوں گے آقا نے فرمایا تمہارے مؤمن ہونے میں عجیب بات کیا ہے وَمَا لَكَنْ لَا تَمِنُونَ بَعْنَا بَعْنَا تمہارے مؤمن ہونے میں عجیب بات چاہے جن کی آنکھوں کے سامنے ہم جمال مستفا رہتا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے میں ایک اُنی کے شارے سے چاند کے ٹکڑے پر رہا ہوں جن کی آنکھوں کے سامنے دیوازم نے پھرڑ رہا ہو جن کی آخر کے سامنے مطلی دنکریات کرنا دن نہیں ہو جن کی آخر کے سامنے در مجھے سجدے کرتے ہو جن کی آخر کے سامنے عوم جانگر سجدے کرتے ہو جن کی آخر کے سامنے مجھے گزرتا دیکھ کر پتھر سلام دیکھتے ہو جو سبہ شام سب کچھ دیکھے اگر وہ مومن ہو گئے تو عجیب بات کیا ہے اللہ اللہ کون کی عجیب بات تو پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے عرض کرنے لگے آقا اس کے بعد ہمارا علم جواب دے گیا بس بکا پھر آگے ہمیں کچھ معلوم نہیں اب آپ بھی فرما دیجئے تو تانیدار کائنات آقا علیہ السلام نے جواب دیا قَالَ فَقَالَ اِنَّ آجَبَ الْحَلْقَ اِلَيَّ اِمَانُ لَقَوْدَ يَقُونَ مِنْ تَعْدِ فرمایا عجیب ایمان ان میں تم کہہے جو تم سب کے بعد اس زمانے میں آئیں گے کہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر میرا عیس کریں گے میرا جلوہ نہیں دیا ہوگا میرے دیدار کی جادانیاں نہیں دیکھیں ہوگی میرے موجودات کو دیکھا نہیں ہوگا آنکھوں سے بس سنا ہوگا کہ کوئی کندر والی ضرفوں والا تھا سنا ہوگا کوئی ایسا حسین چہرہ تھا جس کے حسن پر سورہ جو چاند بھی کھرماتے تھے بس سنا ہوگا اور صرف سن کر مجھ پہ پربان جائیں گے فرمایا ایمان عجیب ان کا ہوگا ان کے ہاتھ میں صرف کتاب ہوگی اور اس میں پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے اچھا میرے آقا نے فرمایا ابھی میں نے رازمی کھولا کہ ایمان ہے کیا ابھی بتا رہا ہوں کہ آقا نے فرمایا عجیب ایمان ان کا ہوگا عجیب ایمان عاشقوں کا ہوگا بات نہیں کھولی پھر حدیث ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا رہ السلام نے مبارک بات دی امام احمد بن حنبل نے مصند میں روایت کیا مبارک بات دی اور فرمایا باتیبہ لمن ران و آمن ابھی فرمایا مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائیں ایک بار مبارک دی کیا اور پھر فرمایا باتیبہ سب امراتل سات بار مبارک ہو انہیں جو دن دیشن مجھے مانیں گے مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے تکا اور تک کر عاشق ہو گئے اور مبارک ہو انہیں جو دیکھا نہ ہو گا اب دن دیکھے عاشق ہوں گے صحابہ اکرام نے پوچھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے امام احمد بن حنبل نے مصند میں روایت کی صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہے آپ کی امت میں کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہوگا اب اس بہتری اور حضیلت کا معنی یہ جزوی فضیلت ہوگی کلی نہیں کلی صحابہ اکرام پر بولی انت پر ہے نبتہ سمجھ لیں جزوی فضیلتوں کی بات ہوتی رہتی ہے کہ اس اعتبار سے بہتر اس جہت میں بہتر عرض کی آقا کوئی ہم سے بہتر بھی ہے اور پھر خود عرض کی آقا ہم ایمان لائے اور حضور آپ کے ساتھ ملک جہاد کیے قربانیاں دیں تو عرض کیا آقا ہم سے بھی بہتر ہے اب حدیث آقا نے فرمایا قالا نعم ہاں تم سے بھی بہتر ہے تم سے بھی بہتر ہے پھر سمجھا رہا ہوں اس بہتری کا مطلب کلی فضیلت ورنہ کہ کتب اور روح سارے مل کر بھی ادنا صحابی کی فضیلت کے برابر نہیں ہوتے یہ بیس نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم سے بھی بہتر ہوں گے اس کی جارسللہ وہ کون فرمایا قوم یکونوں میں من بعدکل یؤمنون ابی ونگرون فرمایا بولو وہ نسل جو دان بھی آئی رہی اور انہوں نے میرے حسن کو دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے میرے آنچے کو بن دیکھے ایمان لائیں گے اب یہاں کہنا چاہتا ہوں یہ تو یؤمنون ابی بن دیکھے ایمان لائیں گے بات وہی رہی پھر کہ وہ جو آقا نے اتنی فضیلت بیان کی اور سات مرتبہ مبارک باب دی وہ ایمان جو بعد والے لوگوں کا جس سے سراہا جا رہا ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے اور صحابہ اکرام کے سامنے جن کے ایمان کو عجیب تر ایمان قرار دیا جا رہا ہے اس ایمان میں اصل راز کیا ہے یہاں راز سمجھنے سے پہلے ایک حدیث اور جان لیں تبرانی نے روایت کیا ہے حدیث ایمان تبرانی نے زید بن حارسہ ایک صحابی ہے آقا علیہ السلام ایک رجباہر نکلے آگے سے جوان صحابی حضرت زید بن حارسہ ملے آقا علیہ السلام نے پوچھا یا زید کئی پاس بہتا اے زید بن حارسہ بتا تبی صبح کیسے ہوئی تُو نے صبح کیسے کی اور یاد رکھ لے تصوف کی روح اور تصوف کی حقیقت سمجھانے چلئے حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں یہ بیان شروع کیا ہے اس کی ابتدا بھی اسی حدیث سے کی ہے اسی حدیث سے روح تصوف کو سمجھایا ہے یہاں سے ابتدا کی تو آقا نے فرمایا تیری صبحوں کیسے ہوگی خاص زید بن حارسہ نے ارسکی یا رسول اللہ اصبح تو مؤمنہ میں میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں مومن تھا ارسکی یا رسول اللہ میں نے حالت ایمان میں صبح کی یہ تبدیل طلب نکتہ ہے اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا یا زید فنظر مازا تکن ارسکی یا زید بن حارسہ غور کر کیا کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ایمان کو اتنی سستی اور آسان شہر نہیں ہے صحابی کہہ رہا ہے صحابی میں نے حالت ایمان میں صبح کی اور تاجدار کائنات فرما رہے ہیں زید بن حارسہ غور کر کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا لِكُلِ قَوْلِ حَقِيقَةٌ وَمَا حَقِيقَةِ قَوْلِ ایمانِكَ آقا نے فرمایا ہر شہر کی ایک حقیقت ہوتی ہے بس میں اتنا حصہ ہی سناتا ہوں کیونکہ ریلومنٹ ہے ہر شہر کی حقیقت ہوتی ہے بے حقیقت کوئی شہر نہیں ہوتی ہے تمہارے بتاؤ ایمان کی حقیقت کیا ہے اس کا مطلب چلا کہ خالی دعویٰ ایمان سے بات نہیں بنتی ایمان اگر خالی ایمان حقیقت ہے تو دعویٰ ایمان باطل ہے وہ جو آرانس پروکا تھا وہ یہ کہا کہ ابھی تمہارا ایمان حقیقت نہیں بنا جب حقیقت بن جائے گا تو دعویٰ کرنا تو ایمان کی ایک حقیقت ہے وہ آن سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ حقیقت ایمان کیا ہے وہ حقیقت ایمان کیا ہے اور انہیں کی زمان پاک سے بتانا چاہتا ہوں جو ایمان عطا کرنے والے جو خود ایمان ہیں جو خود بنا ایمان آقا علیہ السلام فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عنہ عبایت کی حدیث اور صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقالا اب وہ فرما رہے ہیں جو ابھی تک جتنی حدیثیں سنائیں کہ وہ مدارک بات کے حق دار وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور دن دیکھے ایمان لائیں گے وہ دن دیکھے ایمان کا مفہوم کیا ہے اس دن دیکھے ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال اِنَّ مِنْ اَشْرْدِ اُمَّتِي لِيْحُدْدَن آج بہت دانے ہوتے جس نے توریل بہت کر لی اس نے دعویٰ کیا سب سے بڑا مومن میں ہوں جس نے مدرسے بہت بنا لیے مدیوہ کے مومن میں ہوں جس نے داری بڑی اکری مدیوہ مومن میں ہوں جس نے سر کا ٹیڑ کر آ لی یا دعویٰ کیا مومن میں ہوں جس نے ٹکھے پھن لیا ننگی کر لی کہاں دعویٰ کیا مومن میں ہوں ارے ایمان نا ظاہری شکل میں ہے نا صورت میں ہے نا تمہارے کبھا و کبھا میں ہے نا تمہاری تبلیخ میں ہے نا عمر میں ہے مستویٰ کی اچھو ایمان کی حقیقت کیا ہے میرے آقا نے فرمایا 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 یہ جو میں نے تمہیں بار بار تعریف کی کہ عجیب ایمان ان کا ہوگا ساتھ بار مبارک بار ان کے ایمان کو جو باب میں آئیں گے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے ارز کی آقا ان کے دیکھے بغیر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہوگی فرمایا دن دیکھے ایمان لانے والوں کی حقیقت جن کا ایمان مقبور اور لائے کے مبارک باد ہے وہ یہ ہوگی فرمایا انہ من اشبد امتی لی حبان وہ دن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے دن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے ملکہ نے کسی کو خبط ہو خیال ہو دمان ہو کہ میں نے ترجمہ حب کا عشق کر دیا میں نے غلط نہیں کیا اگر خالی حبن آتا تو ترجمہ محبت کرتا اگر لفظ آتا خالی حبن تو ترجمہ کرتا محبت کا ارے حب اور محبت تو ہوئی محبت اور اگر محبت پر اشدو کا لگ جائے شدید و حبن ہو تو شدید محبت اور مصطفیٰ علیہ شدید بھی نہیں کہا فرمایا اشد علی حبن شدید سے مر کر دور دور کر محبت کرتے ہوں گے ارے جہاں محبت کی حد ختم ہو جائے اور محبت اشدو حبن بن جائے اس کو اشد مصطفیٰ کہتے ہیں فرمایا آقا ایسلام نے فرمایا کہ ان کے ایمان کی حقیقت یہ ہوگی کہ مجھ سے عشق کرتے ہوگے اور ان میں سے ہر ایک کی آرزو یہ ہوگی کہ آقا لور آنی سنے آن تیرا مکھرہ نہ دنا جا دے تو ماں وام سب اس کو رانگ کر دے لور آنی بے اہلہی ومالہی ان کی عشق کی حقیقت ایمان کی حقیقت ہوگی عشق اور عشق کی حقیقت کیا ہوگی وہ ہر بندہ کہتا پھرے گا زبان حال سے لور آنی بے اہلہی ومالہی سنے آن تیرا بکھرانہ جا دعاوے تفارہ کچھ قربان کر دے تیرے ختمہ میں ہم کچھ لٹا دے گا ایک تحلیت میں ہر کوئی ہوگا فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان عجیب تر ہوگا تو آقا علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت عمال کو قرار نہیں دیا اپنی محبت اور عشق کو قرار دیا یہ وجہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کرمدی ابو دعون نسائی ابن مادہ اور پچاس کتب حدیث میں پچاس کتب حدیث میں یہ حدیث کسرت کے ساتھ مختلف طرق اور رواق اور آسانیت کے ساتھ آئی ہے کہ آقا علیہ السلام مال غریمت تقسیم فرما رہے ہیں ایک شخص نے آکر بیعدبی کی ایک شخص نے آکر آقا کی بارگاہ میں گستاخی کی سیدنا فاروق عظم تربار لے کے کھڑے ہو گئے آقا اجازت دیں تو اس بیعدب گستاخ کا سر کلم کر دوں روک دیا کہ ابھی اسلام طاقتور نہیں ہوا لوگ کلی تانہ نہ دیں کہ آپس میں مارنے لگ گئے جب وہ پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا پشت کر کے چل پڑا حدیث میں آتا ہے کہ وہ مر کے چل پڑا طرف پشت کرنے میں کوئی آر نہ ٹھی وہ ایسا شخص تھا چل پڑا تو حضور نے فرمایا اس کو دیکھ لو اس کو دیکھ لو اس کا سر مڑا ہوا تھا اس کی داری گھنی تھی اس کے گال ابرے ہوئے تھے آنکھیں دسیوی تھی اور تہبند آدیب بندلی تک اٹھا ہوا تھا یہ تھا اس کا لباس اور وضاقتہ اور وضاقتہ بتا کر آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو یا خرج ملزے میں ہی کوئن فی آخر زمان یا قرعون القرآن لا مجاتے کو حناجرہ اِنَّا آخَتَ مِنْكُمْ یَا خِرُ سَلَاتَهُمَا سَلَاتِهُمْ وَسِعَامَهُمَا سَلَاسِ سِعَامِهُمْ وَعَمَلَهُمَا عَمَلِهُمْ فرمایا اتنی نمازیں پڑھے ہوگے اس کی نسل سے قوم آئے گی آخری زمانے میں اس کی نسل سے قوم آئے گی اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی نمازیں تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں کم دیکھو گے کسی اور کو نہیں صحابہ سے فرما رہے ہیں اتنے روزے رکھیں گے کہ اپنے روزے ان کو کم نظر آئیں گے ان کے مقابلے میں اتنے عمل کریں گے کہ تمہیں اپنے عمل ان کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے کذرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حل سے نیچے نہیں جائے گا اور سارا بیان کر کے عمل عمل میں کثیر ہوں گے عمل میں سب سے آگے ہوں گے مگر فرمایا کیا فرمایا عمل میں سب سے آگے ہوں گے لیکن یمر کو مندین کمائی یمر کو سامنہ زمیجہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے تو پتا چلا نمازیں پہنے سے ایمان کی فاظت کی زمانت نہیں ملتی ماد ریزے رکھنے سے ماد نماز پڑھنے سے ماد تبلیم کرنے سے ماد وضاقتے سے ایمان کی فاظت نہیں ایمان عمل کے نام نہیں مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے عدد کنام عشق مصطفیٰ ہے اور عدد مصطفیٰ ہے تو ایمان کی حقیقت ہے اگر دیر عشق اور عدد مصطفیٰ سے خالی ہیں سارے آمار دوزخ کا اندن بن جائیں گے دوزخ کا اندن بن جائیں گے صحابہ کرام کے پاس یہی راست تھا یہی راست تھا آشب تو وہ تھے ہی ایک آج حضیث ختم کرنے کے لیے قریب جا رہا ہوں نہیں سنا دوں آشب تو وہ تھے ہی ان کے عدب کا عدم یہ تھا کہ براد بن عاظب سے کسی نے پوچھا صحابی سے بتاؤ حضور علیہ السلام نے قربانی کے لیے کن جانوروں کو منع فرمایا اور کن جانوروں کی اجازت ہے وہ چار جانوروں کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ آقا علیہ السلام نے اس طرح اعلیہ کر کے چار جانور گنوائے بس اتنی بات کی تھی آقا نے بھی اعلیہ چار کر کے چار جانور گنوائے تھے صحابی سوال کے جواب میں وہی بات بتانے لگا کہ اس طرح چار جانور حضور نے گنوائے اتنی بات کی تھی بولو اتنی بات کرنے میں کوئی گستاخی ہوئی ہوتی ہے بستاخی کہ آقا علیہ السلام نے اس طرح چار جانور گنوائے کوئی بھی عدبی ہے نہیں ہماری نبابہ بھی عدبی نہیں مگر صحابہ اکرام عشق اور عدب کے اس مقام پر تھے کہ جہاں بھی اپنی عدبی کا شہائبہ تھا اتنی بات کہہ کر انہیں خیال آیا کہ یہ اشارہ چار انگلیوں کا کہیں یہ حضور کی انگلیوں کی برابری نہ بن جائے برابری نہ بن جائے ساکھ کہہ دیا کہ میری انگلیاں حضور جو انگلیوں سے چھوٹی ہیں ہائے 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 یہ عدب کا عالم ہے حضرت عباس حضور کے چچا کسی نے ان سے پوچھا ان سے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے پوچھا حضرت عثمان نے کسی سے پوچھا مطابقہ دا حضور پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ میں جواب دیتے ہیں انہو اکبر منی وانا بلست قبلہ فرمایا بڑے تو وہی ہیں میرے آقا بڑے تو وہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا آئے 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 بڑے تو ہی ہیں بس میں پیدا پہلے ہو گیا تھا وانا اقدم علیہ حسن میلاد میری پیدائش پہلے ہے ارے بڑے تو وہی ہیں ارے صحابہ اکرام مغدلہ دیویلی استعمال کرتے تھے اور ہر وقت ایک اونٹ آیا حضور کو سجدہ کیا حدیث پاک میں سجدہ کیا صحابہ کھڑے ہو گئے ارز کیا آقا جان میں سجدے کرے اور ہم انسار ہو کر سجدے نہ کرے اجازت دینے کے سجدے کرے یہ سوال دلالت کرتا ہے اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں صحابہ کھڑے کرتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دل میں محبت اور عشق آدم نے تھا کہ دل ہر وقت سجدہ کرنے کو مچنتے رہتے تھے سجدہ کرنے کو مچنتے رہتے تھے مگر اجازت نہ تھی حضور نے فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے یہ آدم تھا عدب کا آقا علیہ السلام تو ساتھ ان کا عشق اور ان کا عدب یہ ان کا ایمان تھا عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تم قصر پڑتے ہو سفر میں یہ چار کی دو رکھتے پڑھنا قصر کی تفسیر کہا آئی ہے یہ تو قرآن میں ہے نہیں کم کریں اور کتنی کریں کیسے کرتے ہو عبداللہ بن عمر نزی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ کیا سوال کر دیا انہوں نے فرمایا اس میں کہا ہمارا عقیدہ سن لو ہمارا مشرق سن لو ہمارا مسلق سن لو فرمایا اللہ نے ہمارے اندر اپنا سنہ محمد بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد لا نعلم شیئن حدیث کے لئے فرمایا بس ہم حضور کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں نہ ہمارا کوئی نہ ہمارے سن حضور کو جانتے ہیں بس حضور کو دیکھتے تھے جیسے وہی کرتے ہو یہ ہمارا دین ہے بس یہ نقطہ آپ کو سمجھانا تھا کہ حقیقت ایمان عمل اضافے کا باعث بنتے ہیں ایمان میں عمل تقریت کا باعث بنتے ہیں ایمان کے درجہ کی بلندی کا باعث بنتے ہیں عمل کم ہو جائے تو مکشان کا باعث بنتے ہیں مگر ایمان کی حقیقت کسی روح شہر میں نہیں ایمان کی حقیقت نہ علم میں ہے نہ عمل میں ہے ایمان کی حقیقت مصطفیٰ سے عشق میں ہے سو حضور سے تعلق علمی یہ بھی حقیقت ایمان نہیں اور تعلق عملی یہ بھی حقیقت ایمان نہیں حقیقت ایمان مصطفیٰ سے تعلق قلبی ہے تعلق حبی ہے تعلق عشقی ہے جو لوگ اس میں بڑھ گئے ان کا ایمان محفوظ ہو گیا مبارک ہو آپ کو کہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اولیاء اور مشاق اور عارفین کاملین کے قدموں کے صدقے آپ کو وہ عقیدہ ملا جس میں حضور کے عشق اور محبت اور عدب کی حفاظت ہو رہی ہے اللہ ان قدموں سے آپ کو وابستہ رکھے اور حضور کے عشق اور عدب کا ایمان عمر بر سلامت رہے